اور یہ سب میں پہلے اس گھر میں ہی آئی تھی ماشاءاللہ سے اس گھر میں ہی آئی تھی اسلام علیکم فرینڈ اور اس وقت میں موجود ہوں فاہیم بھائی کے سیٹ اپ پہ اور فاہیم بھائی نے کافی شوقیاں گلابی بکریاں رکھی میاں تو ابھی ہم ان سے بات کر لیتے ہیں جی تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فاہیم بھائی ہم بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا اللہ ہے فاہیم بھائی ٹھیکا سٹارٹ کیا تھا اچھا یہ میرے سسٹم جو بنایا ہے نا تو یہ میرے بنانے سے پہلے میں نے ایک دھنبا پالا تھا تو مجھے اس سے بہت پیار ہو گیا اس کے بعد جو ہے میرے کو لگاؤ اتنا بڑھ گیا کہ میں جو پہ جانے نہیں لگا میں آہستہ آہستہ فارم ڈکوریٹ کرنے لگا کبھی کچھ بنا تھا کبھی کچھ بنا جاندار میں نے ایک بھی نہیں خریدے جب یہ سیٹ اپ بن گیا تو پھر میں سندھ گیا ایک بار میں نے وزٹ کیا سب میں پہلے مجھے مہرم علی لغاری صاحب نے پڑ دی جو کہ یہ کھڑی ہوئے میرے گھر میں پہلے ایک ہی بکری آئی تھی مہرم بھائی کی اس نے سلسلہ ماشاءاللہ آگے بڑھایا میرے کو اور میرے شوق میں اضافہ ہوا آج میں دس گیارہ بکری ہیں میں انشاءاللہ اس طرح سے بڑھا رہا ہوں اور اس شوق کو میں کراچی میں انٹرڈوز بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیاس سے کہ لوگ آتے ہیں سین جاتے ہیں میں جو نئے فارمر ہیں جو نئے شوقین ہیں وہ مجھ سے کونٹیک کریں میں ان کو گائیڈ بھی کروں گا اور ان کو انشاءاللہ اچھا جاندر بھی لے کے دھوں گا تو آپ کے پاس جو اس وقت بکریوں کی بریڈ ہے وہ کون کونسی ہیں میرے پاس ٹوٹلی غلابی صرف غلابی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ایک بکرا ہے ایک موری کروس ہے لیکن وہ اس لیے رکھا تھا کہ چلو ایک کلر وائد بھی ہونا چاہیے کچھ چینج لیکن میرا شوق اولی غلابی غلابی کا ہی شوق ہے آپ جی کراچی میں اس وقت کیا پورے پاکستان میں غلابی شوق پایا جاتا ہے بلکل کیونکہ خوبصورت بکریاں ہیں خوبصورت کے علاوہ بھی ایک تو سنت نبی بھی ہے تو بکریاں پالنی بھی چاہیے اگر کوئی تجارت کی نیت سے بھی کر رہا ہے تو بھی اچھی بات ہے اور شوق کی نیت سے بھی کر رہا ہے تو بھی اچھی بات ہے اور برکت بھی ہے اس میں دیکھیں میرے پر ایک بکری تھی آج میرے پر نو بکری ہیں ماشاءاللہ سے نو بکری ہیں کچھ نے بچے دیئے کچھ پرچیز کی ہیں اس طرح ملاج جدا کے نو بکری ہیں چلیں پھر آپ دکھانا شروع کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب میں پہلے ماشاءاللہ سے مہرم علی لغاری نے مجھے پڑ دی تھی اور یہ سب میں پہلے اس گھر میں ہی آئی تھی ماشاءاللہ سے اس گھر میں ہی آئی تھی اس کے بچے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں اور یہ کانوں میں آپ کے سامنے چوبیس پچیز انچ کانوں میں اور ابھی یہ چار دانت کی ہے اور آپ اس کا نکور دیکھیں اور اس کی نسل دیکھیں اور اس کی ہر دیکھیں ماشاءاللہ یہ گابن بھی ہے اور آپ خود دیکھیں کتنی گھر کی پہلی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے میں اس کے بچے دکھاؤں جو میرے اپنے گھر کی بریڈے وہ بریڈے تو میں نے سیل آؤٹ کر دیا ایک اچھے بھائی کو شوکین کو دے دیا میں نے وہ بہت زید کر رہے تھے تو میں نے دے دیا یہ دیکھیں یہ اس کے بچے دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے یہ ابھی ساڑھے تین مہینے کا ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کانوں میں سولہ ہنچ ہے اور آپ کے سامنے تعریف تو کرنے کی ضرورت نہیں ہیں تو چیز تو خود ہی بولتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے یہ میل ہے یہ بکری جنہیں دو بچے دیئے تھے ایک میل اور فی میل یہ اس کی چھوٹی بہن یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورت پٹھے آپ کو میں نے مہرم بھائی کی پٹھ دکھائی تھی یہ میل ہے ماشاءاللہ سے کانوں میں آپ کے سامنے سولہ انچ ہے ساڑھے تین انچ مند ہے اس کی ایج اور خوبصورت دیکھیں یہ پیور سندھ کی بریٹ ہے یہ اور یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے یہ پٹھے یہ نئے آنے والے لوگوں سے درتی ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے خوبصورت پٹھے یہ اسی کے بچے ہیں یہ پٹھ جا رہی ہے ساڑھے تین مہینے کی ہے اور خوبصورتی کا شکار خود بولتا ہے اور ماشاءاللہ سے دودھ پلائی ہے اس کی اور آپ کے سامنے ہی ہے اللہ تعالیٰ کاروباران برکت ہے میں آپ کو دوسری پٹھ دکھاتا ہوں اور اس پٹھ کو مجھے تحفہ دیا تھا دددال اشاری نے دددال اشاری اور وزیر بکٹی نے مجھے پڑ دی تھی تو تقریباً جب یہ دو مہینے کی تھی تو ماشاءاللہ اس نے بچا دیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ ہی دیکھے گا دددال اشاری کی پٹھ اور دعا کیجئے گا کہ شوک میں اضافہ ہو اور میرے کام میں برکت ہو دددال اشاری نے مجھے گفت دیا تھا پیسے تو لیئے تھے لیکن ماشاءاللہ اس نے مجھے ایک چیز بڑا اچھی دی نسلوں کو جواب نہیں ہے اس نے ماشاءاللہ سے کئی مچے لیئے تھے تو ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورتی لیکے بریڈا لیئے یہ بچہ ہے نا یہ سن آف چیمپئنگ ہے چیمپئن بریڈا آپ نے دیکھا کہ ریحان بھائی کیا بات ہے روان بورڈ فارم پر ایک چیمپئن بریڈا ہے یہ اس کا بچچہ ہے جیسے بریڈوں کے پاؤں میں نشان ہے ویسے ہی اس کے پیر میں نشان ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کانوں میں جو بچچہ ہے یہ سولہ اچھ ہے اور ابھی ایک مہینی کا ہے کانوں میں سولہ اچھے قریب آگیا ہے اور ایک مہینہ دس دن آگیا بچے کو ماشاءاللہ سے یہ روان بورڈ فارم پر چیمپئن بریڈر فاروا یہ اسی کی چیلی ہے اور اسی کی بچچہ ہے باپ جو ہے شیپین ہے اور بیٹا یہاں آپ کے سامنے اچھے ایک مہینہ دس دن کا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری پتے ہیں لکوڑ میں جھرم میں وی آئی پی ہے توڑی کمزور ہی ہے کہ ابھی بچے دیئے اس نے زہر سی بات ہے ماں یہ فور سیل تو نہیں ہے فور سیل لیکن جب کوئی شوکی آتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں ہم یوں دیتے ہیں کہ ہم تو لیتے رہتے ہیں وہ سن جائے گا سن سے واپس آئے گا پھر وہ پیٹرول لگا بہتر ہے کہ یہ ہاں سے لے جائے اور شوک کریں یہ ہمارے پاس نسری پتے ہوتی ہیں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں ہمارا گھر بھی ہوتا ہے ناظرین یہ رہیم گورج فارم کی پڑھے اور یہ جب بھی دو مہینے کی تھی تو بھی یہ رہیم بھائی سے نہیں تھی اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ سب سے زیادہ پیارے نمبر پر پیارے نمبر پر آتی ہیں آئے ایس کے کان جو ہے چوبیس پچیس ہیں اور یہ زیادہ ہی ہوں گے پچیس تو ہوں گے چوبیس پچیس ہیں کانگور میں اور گیارہو مہینے کی پٹے ہیں یہ مکور کر لا جواب ہیں اور ابھی یہ کان اور پڑھائی گا کمس کم کمس کم ستاریتائزنگ کرے گی چار دانت پر کیونکہ ابھی یہ دو دانت بھی نہیں آپ دانت اکھیں جب چار دانت پر ہوگی تو یہ سوچن مردی ہے تیس شاہرک آہ یہ میں لوگوں کو یہ بنا کے دے رہا ہوں وہ پنگاپ سے ملے پائلٹ مغائیں اگر آپ کا جانور یہ بچہ دیا تو مٹھ کے لکھا لیں یہ پائلٹ زمین سے چھ ہی اُنچا ہے اس کے خاص بات یہ ہے کیا بھی دے گئے اس کا یورین اس کا سٹون جانور جانور پیواری سے محفوظ رہتا ہے خور خراب نہیں ہوتے اور ماشاءاللہ سے یہ خیرہ بچہ ہے بلکہ خیرہ بچہ ہے میں آپ کو دکھا تھا یہ خیرہ بچہ ہے اور اس کا جالر دیکھیں اس کا نکور دیکھیں اور ماشاءاللہ یہ میں اپنے پاس کی تکر میں لے کر آئیتا اللہ نے اس کا خیرہ بچہ دیا اس کا جالر دیکھیں اس کے کام دیکھیں یہ بھی دو دانت بھی نہیں ہوا گا اور دیکھ رہے چل گواری سے محفوظ رہے اس کا گناہ چل گیا ساکار پیوار دیکھیں چل گیا چل گیا چل گیا پیواری دیکھیں پیواری 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 میں فائیو اسٹار گوٹ کا آنرز ہوں اور ابھی میں بھی کام سیکھ رہا ہوں دو سال سے اپنے سینئر سے لیکن الحمدللہ کسی بھی بھائی کو کراچی میں نئی شوکین کو کسی کو گوٹ پرچیس کرنا ہو لینا ہو دینا ہو مشروع کرنا ہو یا ساتھ لیکن جانا ہو تو بندہ حاضر ہے تو میرا لمبر ہے 0333 2276 015 میں اگر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجے گا اور جو فہیم بھائی ہیں جن کے یہ سیٹا پہ چھوٹا سا گھر کی چھت پہ انہوں نے بنایا تو آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو یہ دے سکتے ہیں خاص طور سے گلابی بکریوں کا مطالب تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی